مہیلہ کو آگے بڑھایا تھا ارے ہم پانچ کے بعد نہ مہیلہ کو بڑھایا ہے بول رہی ہو لا اوسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایکسپریس بحار کے مکہ منتری نتیش کمار کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں چھائے ہی رہتے ہیں کبھی اپنے بیانبازی کو لے کر تو کبھی پالا بدلنے کو لے کر اس لیے ان کے ویرودھی انہیں پلٹو رام بھی کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا لوگ سبح چناؤں سے پہلے انہی کے پہل پر پورا وپکش ایک منچ پر اکٹھا ہوا تھا اس کے بعد انڈیا گھٹ بندھن کو بنایا گیا کئی دور کی میٹنگ بھی ہوئی لیکن چناؤں سے ٹھیک پہلے نتیش کمار نے خود کو الگ کر لیا اس کے علاوہ راجت سے بھی خود کو الگ کر بیڈی پی کے ساتھ بھی ہاروی سرکار بنا لی جس کے بعد ان کے فیصلے پر وپکش نے خوب سوال اٹھائیں وہیں جیسے ہی لوگ سبح چناؤں کے نتیجے آئیں تو پھر سے نتیش کی چرچہ تیز ہوئی اور کہا جانے لگا کہ وہ دوبارہ انڈیا آلائنس کے ساتھ آ سکتے ہیں ایسی کئی گھٹنایاں ہیں جس کے وجہ سے نتیش کمار چرچاؤں میں ہمیشہ بنے رہے ہیں اور ایسے ہی پھر سے نتیش کمار نے کچھ ایسا بول دیا ہے جو سوشل میڈیا پر جم کر ویرل ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا نتیش کمار نے ایک بار مہیلاؤں کو لے کر کچھ ایسا بولا تھا کہ انہیں سوشل میڈیا پر خوب ٹرول کیا گیا تھا اور اس نے مہیلاؤں کے اپمان سے جوڑ کر دیکھا گیا تھا اس بار بھی نتیش کمار نے مہیلاؤں کو لے کر ہی کچھ ایسا بول دیا کہ پھر سے ان کا بیان چاروں طرف سے ویرل ہو رہا ہے دراصل بیہار ویدھان سبھا میں مونسون ستر چل رہا تھا مونسون ستر کے تیسرے دن جب ویدھان سبھا کے پہلی پالی میں پرشن کتر شروع ہوا تو وپخش کے تمام سدستے پوسٹر لہراتے ہوئے نارے بازی کرنے لگے اور وشیس راجع کا درجہ اور 75% آرکشن کا مددہ اٹھا دیا مکہ منتری نتیش کمار ابھی بول ہی رہے تھے کہ اسی سمیہ رجڈی کی ویدھائک ریخہ دیوی نے بیچ میں ٹھوک دیا جس کے بعد نتیش کمار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے بول دیا کہ تم مہلا ہو کچھ جانتی نہیں ہو سنیے نتیش کمار نے کیا کچھ بولا تھا اس کے بعد آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب لوگوں نے سپورٹ کیا اور جب سب لوگوں کو سپورٹ کیا گیا پوری سرب سممتی سے ارے مہلا ہو کچھ جانتی نہیں ہو مہلا کو ارے بول رہی ہے کہاں سے آتے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ کوئی مہلا کو آگے بڑھایا تھا ارے ہم پانچ کے بعد نہ مہلا کو بڑھایا ہے بول رہی ہو اسی لئے ہم کہا رہے ہیں چکے اب سنو ارے ایسے ہی بول رہے ہیں ارے کیا ہوا سنو گے نہیں ہم تو سنائیں گے اور اگر آپ نہیں سنیے گا تو آپ کی گلتی ہے ہاں تو آپ سمجھ لیجیے یہ ہم چار ایسے کی لوگ سمجھتے اور ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے لاغو کر دیا جو بھی تیہ کر دیا تھا پچھڑوں کا جتنا زیادہ جو آیا تو اس لئے جو بھی ہوتا تھا پچاس پرسنٹ سنا اپنے نتیش کمار کا کہنا ہے کہ راجت نے محلاؤں کو بڑھنے نہیں دیا دوہزار پانچ کے بعد انہوں نے ہی محلاؤں کو آگے کیا ہے لیکن نتیش کمار کی یہ بولنے کا جو انداز تھا اسی کو لے کر کے تمام بپکش ان کے اوپر حملہوت ہے نتیش کے اس بیان کے بعد آجڑی ویدھائک ریکھا دیوی نے بھی آپتی جتائی اور انہوں نے کہا کہ بتائیے مکھ منتری محلہ سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتی ہے کیسے آگئی محلہ ہم کہتے ہیں کہ محلاؤں کو اپماند کرنا بند کریں مکھ منتری محلاؤں کو سممان دے ہر گھر میں محلہ ماں ہے بہو ہے بہن ہے اور اس طرح سے بولتے ہیں اس کے علاوہ نتیش کمار بیہار کو وشیش سوراج جی کا درجہ کے مددے پر کانگریس پر بھی حملہ کیا اور کہہ دیا کہ دوہزار دس سے ہی بیہار کو وشیش سوراج جی کا درجہ دینے کا مانگ شروع کیا تھا لیکن کانگریس نے نہیں دیا کیونکہ اس وقت کانگریس کی ہی سرکار تھی آج کیندر پوری مدد کر رہی ہے وشیش پیکج دیا جا رہا ہے تب کانگریس شور مچا رہی ہے وہیں جب نتیش کمار اپنی بات ختم کر کے بیٹھے تو پورا وپکش صدر میں مکھ منتری ہائے ہائے کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو اس طرح سے بیہار ودھان صبح ستر کے دوران پورا ہنگامہ ہوتا رہا چلیے آخر میں ہم آپ کو نتیش کمار کی ویڈیو کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا تھا اور وپکش نے کس طرح سے ہنگامہ کٹا تھا ارے ہم پانچ کے بعد نہ محلہ کو پڑھایا ہے بول رہی ہو اسی لئے ہم کو آ رہے چکچے آپ سنو ارے ایسے ہی بول رہے ارے کیا ہوا سنو گے نہیں ہم تو سنائیں گے اور اگر آپ نہیں سنیے گا تو آپ کی گلتی ہے ہاں تو آپ سمجھ لیجئے یہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھتے اور ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے لاغو کر دیا جو بھی تیہ کر دیا تھا پچھڑوں کا جتنا زیادہ جو آیا تو اس لئے جو بھی ہوتا تھا پچاس پرسنٹ اس میں پچھڑا آتی پچھڑا دلیت مہ دلیت اور یہ سب کی سنکھیا جو بڑھی تو ہم لوگوں نے پچاس پرسنٹ کی جگہ پچھتر پرسنٹ کیا اور دس پرسنٹ کے اندر سرکار نے اپر کاسٹ کے لیے کیا تھا اس میں ہندو مسلم سب تھے تو ان کا جو بھی تھا چودہ پرسنٹ وہ رہا اور ہم لوگوں نے اس کے لیے یہ کروا دیا یہ لاغو کر دیا اور یہی نہیں آپ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے ہر پریوار کی آرثی شتی کی جانکاری ہوئی اور ہر پریوار کے بارے میں جانکاری ہوئی اور اس میں پتا چلا کہ چوہتر لاکھ چوہتر نہیں چوہتر لاکھ چوہتر لاکھ چوہتر لاکھ ہو دلیت ہو مہادلیت ہو ہندو ہو مسلم ہو کوئی ہو سب کو دیکھا گیا کیونکہ سب لوگوں نے سپورٹ کیا اور جب سب لوگوں کو سپورٹ کیا گیا پوری سرب سمتی سے ارے مہیلا ہو کچھ جانتی نہیں ہو مہیلا کو ارے ارے بول رہی ہے کہاں سے آتے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ کوئی مہیلا کو آگے بڑھایا تھا ارے ہم پانچ کے بعد نہ مہیلا کو بڑھایا ہے بول رہی ہو اسی لئے ہم کہا رہے چکے اب سنو ارے ایسے ہی بول رہے ارے کیا ہوا سنو گے نہیں ہم تو سنائیں گے اور اگر آپ نہیں سنیے گا تو آپ کی گلتی ہے ہاں تو آپ سمجھ لیجیے یہ ہم چار ایتے کی لوگ سمجھتے اور ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے لاغو کر دیا جو بھی تیہ کر دیا تھا پچھڑوں کا جتنا زیادہ جو آیا تو اس لئے جو بھی ہوتا تھا پچاس پرسنٹ موسیقی موسیقی